بی بارے صلاة و السلام ہی اپنی ولاگت پر خوشی منائی؟ کس طرح منائی؟ ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے سوئل عن سومی یومی لیسن روزہ رکھا اب سوال ہے میں آپ سے پوچھوں حضور نے یہ روزہ رکھتے کیوں خوشی منائی؟ چلے آپ بتاں کھا کر کیوں نہیں منائی؟ حالت کیا کھا رہے ہیں ہم؟ ہم جو نیاز، لنگر، دسترخان پر انغاو اقسام کے کھانے، پھل، فروڈ ماشاءاللہ دگے بٹھتی ہیں دنیا کو پھلاتے ہیں آپ بھی کھا رہے ہیں ہم بھی مجھے کہ یہ سب جائز ہے، سب جائز ہے لیکن میرا سوال ہے کیا؟ مصطفیٰ نے جب پوچھا حضور پیر کا دن آتا ہے پیر کے دن آپ کھانے پینے سے رکھ جاتے ہیں یا رسول اللہ کیوں؟ جب پیر کا دن آئے آپ رکھ جائیں دنیا کھا رہی ہے پی رہی ہے میرا مصطفیٰ روزہ رکھ رہا ہے پوچھا حضور کرم وجہ کیا فرمایا یہی تو وہ دن ہے جس دن مصطفیٰ پیدا بھی ہوا ہے اس دن اس پر وحیر قرآن بھی نازل ہوا ہے سوال ہے نا؟ میرا سوال آسا روزہ ہی کیوں رکھا؟ کائنات کی نعمت حاضر؟ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ بات وہی شعور کی بلندگی ہے احساس پیدا کرنا تھا امت میں قوم میں آنے والوں میں کہ انہیں پتا تھا حبیب کو کہ امت فطرت ہے لیکن؟ انسان آسائش کی طرف جاتا ہے کھانے کی طرف کہ امت جسم کی غزہ کا خیال کرے گی روح کی غزہ کا خیال نہیں کرے گی ہم میرے حبیب یہ چاہتے تھے جس طرح میری امت کے لئے میں نے کلو وشرب ہوں گے رزق اللہ کھاؤ پیو یہ بھی اللہ کے حبیب کیونے حکم حلال چیز کھاؤ رزق کھاؤ اور جس طرح ہمارے جسم کو توانا کیا اسی طرح میرے حبیب انہیں کم کھا کر نہ کھلا کر روح کو توانا کرنے کا بھی انتظام دیا